اچھا حضرت یہ بتائیے کہ قرآن کے حسن قرد کی ایک سات روایتیں ہیں کہ وہ آپ سات لہجوں میں آپ اسے سنا سکتے ہیں اسی بنیاد پر امیر خسرو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سازوں کے ساتھ سر بنا لیے اور ان سات راغوں کے اندر یہ کلام جو ہے آپ گا سکتے ہیں اب آپ فرما رہے ہیں کہ سارا ایشو جو ہے وہ انسٹرومنٹ کا ہے تو اگر کوئی ترنم سے کوئی مغنی مغنیہ یوں ہی گانے لگے کہ جس میں ریدم اور لے اور سر نظر آ رہا ہے تو وہ جائز ہے اسے گایا جا سکتا ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا آپ نے اچھا پوائٹ ہے بلکل صحیح ہے کیونکہ ترنم کے ساتھ اور آواز کی زیرو بم کے ساتھ ایک خاص جو ہے تغنی اس کے اندرے غناء ایسا پیدا ہو اور ترنم اور اس کے تحسین ہو تو اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے اس لئے قرآن کریم کو جتنا لہن کے ساتھ جتنی خوبصورت سے پڑھتا ہے انسان تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو قاری بہت لہن اور بڑی جو ہے ترنم قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بڑے شوق کے ساتھ اس کے قرآن کو سنتا ہے تو لہٰذا یہ خاص قسم کے لہن اور زیرو بم کے ساتھ ترنم سے قرآن کی جا رہی ہے جو اس کے قواعد ہیں یا اسی طریقے سے کوئی غزل ہے کوئی مفید کلام ہے اس کو خاص یہ ایک تغنی کے ساتھ ترنم کے ساتھ اگر کوئی گا رہا ہے اور آلات موسیقی جو فصاق فجار کے استعمال نہیں ہو رہے نیری مہن جیسے کہ ایک دف کی اجازت ہے دف کو استعمال کیا جا رہا ہے جا امام غزلی نے تبل کی اجازت دی ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو ایسے کلام گانے میں کوئی مذاقع نہیں یہی تو وہ مفید موسیقی اور جائز اور مباق غنا ہے کہ جسے تفریع تباہ حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ طبیعتیں جو ان چیزوں کی قائل ہیں وہ طبیعتیں ان چیزوں کی طرح مائل ہوتی ہیں اور دین اسلام کے ایک بڑا عجیب اصول اصلاح کا اس میں ایک ازالہ ہوتا ہے ایک امالہ ہوتا ہے امالہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طبیعت اس طرح کے غنا میں لگتی ہے تو ان کو جائز و حدود کے غنا کی طرف مائل کریں تاکہ جائز و حدود کے اندر آئے حرام غنا سے نکل کے ایک مباق غنا کو سننے کا عادی بنیں پھر مباق غنا سے نکل کر وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت اور پھر وہ قلب کی کیفت ہو جائے گی اللہ بذکر اللہ تطمین القلوب اب اس کی روح اور قلب کو اللہ کے ذکر سے تسکین ملے گی تو سٹیپ پر سٹیپ جو ہے انسان کو جو ہے وہ حرام سے نکال کے جائز کی طرح لاکر پھر خدا کے ذکر کی طرح متوجہ کریں تو اس انداز سے انسان کی باطنی تربیت اور اصلاح کی جا سکتی ہے